حضرت مولانا مناندر صاحب ہمارے درمان موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ خطبہ صدارت اور جمعات حسید کی خطبہ ہونا تھا وہ تو نہیں ہو سکا لیکن بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ کا اظہار خیال ہو جائے اور یقینا جب آپ اظہار خیال کریں گے تو حضرت کی آپ امامہ دیکھیں یقینا یہ خاندانی امامہ ہے جسے انداز میں عال حضرت بانتے تھے اسی انداز میں امامہ بند ہو گئے تو ایک جھلک آپ کو نظر آئی گی اور شاید جن کے روحانیت اپنے عروض پر ہے ممکن ہے کہ وہ شکل معذرت کو بھی دیکھ لیں تو میں گزارش کروں گا نبیر آل حضرت حضرت عبدال حضرت مناندر صاحب منانی میاں سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں سنیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یارسول اللہ قریب بہترین حال میں امام احمد رضا کا انفرند ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کی جانت سے کی جانتی ہے سرکار دعالوں نور مجسم قولین کی عزت مالک جنت مصطفیٰ جانر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و عاشر جمع ہیں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے ہم دنیا میں جاتے ہیں کہتے ہیں جہاں رضا کا علام ہوگا وہاں درود سلام ہوگا جہاں رضا کا پڑھئے علام ہوگا وہاں درود سلام ہوگا اللہ کا احسان و خیرم ہے آپ کا اچھ امام آکر کے خوشی حاصل کریں جن حضرات نے اس کی مدد کری ہے جو امام احمد رضا تحفظ قادم احمد رضا کی مدد کرتے ہیں جس میں صفقت کرتے ہیں محفل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضر کو قبول فرمو ہے اللہ کا احسان و کرم ہے ہم عالم اسلام میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرے سوال کا ہم ڈٹھ کر جواب دے جو سور ماں ہو جیرا اس کو ابھی بلا لے ہم ہے بریلی والے پڑھئے ہم ہے بریلی والے بریلی والے ہم ہے بریلی والے ہم ہے بریلی والے درتے نہیں کسی سے یاؤ سکھنے والے ہم ہے بریلی والے آلہ حضرت کی قرآمت کبھی سیار کر دو آلہ حضرت کتنے بڑے قرآمت والے گروہ کے راؤ مسجد آیا تھا جب بریلی چومو رضا کی چوکھٹ خواہی سے اس کے دل کی بھاگا کھڑے جو دیکھے لا حول پڑھنے والے ہم ہے بریلی ہم ہے بریلی والے ہم ہے بریلی والے ہم ہے بریلی والے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے ایسا نے پرسان رنسلی پراملیٹر جب رہا آیا آلہ حضرت سے ہمیں بلایا ہم نے کہا حضور آلہ حضرت وہ آ رہا ہے کروڑوں دے گا آپ نے فرمایا منعری تینے رگوں میں میرا کھول بیٹا ہے وہ کروڑوں دے گا تجھے پتا نہیں ہماری کیا تعلیم ہے کون دیتا ہے جنے کو ہم چاہیے دینے والا حیث آلہ حضرت جمعہ میں لے جو مشہ سڑا ہے جو مصلہ سڑا ہے اس کا رسول کا ذریعہ باہت ہے آپ کی نوکے قلب سے نکنی روشنائی کے قدرے فکر و سکاس کی جلدوں میں کاؤسورت تسنیم کی مان کہہ رہے ہیں جسے آلہ حضرت کا کلام یاد ہا ہے وہ آلہ حضرت کا کلام ایسا قرامت والا ہے کہ اگر آلہ حضرت کا کلام پڑے گا تو اس کے رسول پیدا ہو جائے گا اللہ کا احسان و قرامت آلہ حضرت امام حضرت شنت تو بڑھو لوگوں نے اقیدت و محبت کے ساتھ میں ہمارے دوست احباب آئے مدینہ منابرہ سے اور سعادہ افریقہ سے ان حضرات نے بہت اظہار کے در سرمایا یہ ایک سعاد کہتا ہے سوچئے کتنا عظیم شان وہ انسان ہے سوچئے کتنا عظیم شان وہ انسان ہے ایک مہینے میں بنا جو حافظ قرآن ایک مہینے میں بنا حافظ بڑھئے بھولئے حافظ قرآن ہے وہ کون ہے وہ ہمارا امام حمد رضا خان ہے سنیت کی پہچان ہے ہماری شان ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے حضور نبی کریم کا یہ فیضان ہے یہ ہمارا امام حمد رضا خان ہے اللہ کا احسان و کرم ہے سرکار عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو مالا مال فرمائے اور احسان و کرمائے جس طرح سے یہاں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں سرکار عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے مدینی منفرہ میں بھی جمع ہوں اور سرکار کرم فرمائے جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا یہ محبت ہماری قائم کرے اور ہم عالم اسلام میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں عشق و محبت اس محبت اس محبت سرکار عظیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا آج ہم عالی حضی سے محبت کر رہے اور عالی حضی کے جو پیغام مسئلہ کا ہے وہ سرکار عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیلئے پیغام فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنے کی توفیقاتہ کرمائے السلام علیکہ یا رسول اللہ في آخر میں سلام پڑھ لے السلام علیکہ اللہ سلام علیکہ یا حمین اللہ